اسلام علیکم گائز آج کا ہمارا لیکچر ہے وائی فائی فلائٹ انفرمیشن ہم اوائیل بیلٹی میں یہ چیک کریں گے کہ ہم فلائٹ کو قسم وائی فائی کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اوائیل بیلٹی لوں گا سب سے پہلے میں اوائیل بیلٹی لوں گا اگر اس لہور سے دبائی چینج کی پیک ہے ٹھیک ہے اس میں یہ چک کرنا ہے کہ یہ فرس لین پہ جو ہونا فلائٹ ہے اس کو ہم کس طرح اس کی انفرمیشن لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لیے فرس کرنا ہے ہمیں فرس لائنہ لہور سے دبائی اس کے لیے وائٹر آل فا ڈسپیل بان کریں گے تو اس کا یہ سیگمٹ آریکل لہور سے دبائی کے لیے یہ جا رہی ہے دپارچر ٹائمنگ یہ ہے رائیول یہ ہے اس میں میل دیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ تقریبا تین دس ہے یعنی کہ تین گھنڈے کی ٹائمنگ ہے تین گھنڈے دس منٹ کی اس کی ٹائمنگ ہے لہور سے دبائی پہنچنے کے لیے ٹھیک ہے لہس پر تقریبا تین گھنڈے لگیں گے ٹھیک ہے اس کے ٹوٹل سفر کتنا ہے بارہ سو پینٹیس کلومیٹر ہزار کلومیٹر اس کا سفر بنتا ہے لہور سے دبائی تک ٹھیک ہے جو کہ فلائی سفر بنتا ہے اس سے ہم اس کا اویل بیلٹی میں لیتے ہیں اگر ہم نے لائن نمبر ٹو میں چیک کرنے لہور اسلامباد کا سفر کتنا بنتا ہے وی سے مراد ہے وی سے مراد ہے اویل بیلٹی ڈسپلی لائن نمبر ٹو ہم چیک کرنے ٹو کریں گے اینٹر کریں گے تو ہمیں وہ بتا دے گا کہ اتنا پچھوینٹ اس کا کتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تقریبا بتا رہے گی پچھوینٹ مینٹر لگتے ہیں 163 کلومیٹر سفر بنتا ہے لہور سے اسلامباد کا اگر میں یہ لہور سے کراچی کا دیکھنا چاہوں گا واتر آلفا ڈسپلی فور وی فائف ویل بیلٹی فلائی انفرمیشن تو یہ دیکھیں اس نے لیسپلی ٹائم مینگ جو بتا دی ہے وہ بتا دی ہے یہ جو تھا نا یہ یہ ٹائم مینگ نہیں تھی ٹائم مینگ یہ ہے یہ جو ایکویپمنٹ ہے یہ کون سا جہاز جا رہا ہے یہ بتایا تھا نا ایکویپمنٹ ٹائپ جہاز کتنا بڑا ہے کتنی سیٹیں ہیں ٹھیک ہے یہ ایٹی آر یہ آگیا یہ ہے ٹائم مینگ لیسپلی ٹائم مینگ پچپین مینٹ میں یہ دکھا آگا تھا لہو سے اسلامبہ لہو سے کراچی کے لیے ایک گھنٹ آ تقیبن پنتالیس مینٹ لگیں گے اور سفر بنتا ہے چھے سو چونتیس کلومیٹر کا ٹھیک ہے اسلام آپ ویریفی کر سکتے ہیں اگر میں لہو سے 126 اگرس لہو سے یویٹی چینج کی پیکے کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں ویکٹر الفا ڈسپلی ون ٹھیک ہے ون سے مرادی یہ لائن نمبر وان یعنی پیکے وان وان و 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 کوٹا کے لئے اتنے اس سے اتنے منٹ پیک فائٹ میل یہ دیا جائے گا اسے ٹھیک ہے یہ میل کا نم ہے یہ ایک گھنٹ اپ پچیس منٹ کا سفر ہے 452 کلومیٹر سفر بنتا ہے آپ کے گائز آپ نے یہ دیکھا کہ ہم ویل بل ٹی میں وائی فائی فلائد انفرمیشن کیسے کرتے ہیں لنگے how to verify فلائد انفرمیشن فرم اویل بلٹی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے لندن کا بھی کر کے دیکھ لینا ٹھیک ہے اس میں جیسے میں نے کر کے دکھایا ابھی ٹھیک ہے اوکی گائز اس کی حق پریکٹس کریں اور دعا میار رکھیں اللہ حافظ اسی طرح آپ جو نا وائی فلائٹس کا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں مزید اگر روشن ڈال لیتا ہوں 125 حرص کریں میں تو یہ چک کر دیا اگر وائی فلائٹ ہوتا بکی 125 گست لو سے ویکر الفا ڈسپلی ون ٹھیک ہے لہور سے اتنے وائی فلائٹن لہور سے بینکر بینکر سکول تو وٹر ویکٹر الفا ڈسپلی ٹو کر ہم بینکر سے لہور کا بھی کول کا بھی یہ بتا دے گا ٹھیک ہے یہ ساڑھے چار کے ٹھیک ٹھیک فلائٹ ہے لہور سے بینکر کے لیے اتنے میل سفر بنتا ہے اور بینکر سے کول کے لیے دو کھنے دس میٹ کا سفر بنتا ہے تو اتنے کلومیٹر ہے ٹھیک ہے کرکٹر میں یہ دسپلی ون نیم کی ٹو کر دیکھتا ہوں پھر بھی کٹھا شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے ہمارا یہ کٹھا شو کرنے کے لیے فلائد انفرمیشن ون نیم کی ٹو ٹھیک ہے جس میں یہ بتا دے گا پارچ ریپورٹ ٹھیک ہے جو فرسٹ فیلائیٹ ریپورٹ لہور سے پڑے گی ادھر بھی لکھا ہوا یہ چک کر لیے میل دیا جائے گا ٹھیک ہے جو سا ٹیم وہ دیا جائے گا بریک فرسٹ ہو تو بریک فرسٹ لکھا ہوتا لنچ ہو تو لنچ دیا جائے گا ٹھیک ہے اوکی گواز اللہ حافظ اللہ نکمان دعا میں یاد رکھیں